دیکھیں میرے خیال میں ان کا جو کیس تھا بہت کمزور تھا کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو راہول گاندی جی نے کہا ایک چناوی بھاشن میں ہی کہا تھا اور چناوی بھاشن میں لوگ تو بہت ساری چیزیں بولتے ہیں مجھے محلوب ہیں کیونکہ میں بھائی آپا میرے بارے میں یا کاملال جی کے بارے میں کیا کیا کہا ہے آپ سب جانتے ہیں تو ایسے ایک بھاشن میں جب ایک لائن اور ایسے بھی آپ دیکھ لیجئے اسے تین چار نام لے کے اسے کہا کہ ان سب کے نام پہ یہ کیوں ہیں میں کبھی نہیں کہا کہ سارے موڈی چھوڑ ہیں ان سارے کے نام پہ یہ موڈی کون تو میرے خیال میں کم سے کم اس کیس میں دونوں انٹرپرٹیشن سمجھنا چاہیے تھا اور کم سے کم اگر کوئی سزا دیتی تو کوئی بورنگ گیتے کیسے مت کہیے بغیرہ اور کہ اس ختم کرتے لیکن دو سال کا سزا جو میکسیمم سزا ہے اور اس سزا کے کارن ہی ان کی سانسد شیطر سے ڈسکوالی فیکیشن ہوئی ہے یہ سب میرے خیال میں بہت بری بات ہے میں جوڑ دوں اس میں گھٹنا ہوئی کرناتک میں چار سال پہلے سہی بات ہے کیس چلایا گجرات میں کیوں یہ بونا فائد ہے میلا فائیڈ ہے وہ جو پیٹیشن ڈالی وہ خود ہائی کورٹ جاتا ہے کہ اس کو سٹے کر دیجئے سٹے رہتا ہے سالوں سٹے رہتا ہے دو سال سٹے رہتا ہے اس کے بعد جب سے سنسط چلا وہ جاتا ہے کہ آپ میرے سنبائی ہوئے تب ایک جج کو ٹرانسور کیا جاتا ہے ایک پرموٹی جج کو بھیجا جاتا ہے جس کو کچھ دن پہلے پرموٹ کیا اس کو بھیجا جاتا ہے اور وہ یہ آرڈر دیتا ہے یہ بونافائیڈ ہے یا میلیفائیڈ ہے سیدھا پرشن ہے یہ وکیلوں کا ہے وکیل زیادہ ان سے ہی میں سیکھا ہوں یہ بونافائیڈ اور میلیفائیڈ تو میں ان سے پرشن پوچھ رہا ہوں یہ بونافائیڈ ہے یا میلیفائیڈ ہے دیکھیں وہ تو رحم گاندی جی خود تیہ کرنا ہے وہ شاید ان کے مند میں اس نے کچھ نے کیا تھا جس کے لیے معافی مانگی کی ضرورت ہے لیکن وہ وہ تو ایک ایک بیکتی کا حق ہے تیہ کرنے کے لیے کی کیا میں معافی مانگو یا نہیں لیکن کیس عدالت میں جو ہوا یہ زیادہ دور چلا ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24